السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جس کو سننے کا یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے آج کی یہ ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت خاص ہے اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا سادگی کی آپ ایک مثال تھی آپ کی ماں کی طرف سے ملے ہوئے تمام زیورات آپ نے اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کر دیئے تھے آپ گھر کے تمام کام کرتی تھی چاہے وہ چکی پیسنا ہو چاہے کپڑے دھونا ہو نیز گھر کا چھوٹا بڑا ہر کام آپ کے گھر میں سونے کے لیے بستر کے طور پر اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی آپ جب رات میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو کبھی کبار ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جاتی ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد نبی میں دربار لگا ہوا تھا اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پورے قبیلے کے اندر میں ہی صرف ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے یہ سن کر اللہ کے نبی فرمانے لگے بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ جیسی میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی ہی میرے پورے گھر کی حالت ہے مل گیا تو کھا لیتا ہوں ورنہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا میں بہت غریب انسان ہوں اگر ہو سکے تو آپ میری مدد کر دیجئے گا سب پاتے اس شخص کی سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اس وقت مسجد نبی میں ساڑھے تین سو صحابہ کرام تشریف فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے یہ سنتے ہی ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری سواری باہر کھڑی ہے میں وہ اس شخص کو دے دیتا ہوں اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے یہ سنتے ہی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کو میں کپڑے دیتا ہوں اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ دوبارہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے میرے صحابہ آج جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا آج اللہ کا رسول اسے جنت کی زمانہ دیتا ہے یہ بے شک بہت ہی سستا سودا تھا لیکن یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ساڑھے تین سو صحابہ موجود تھے مگر ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا یہ دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اسے صرف دو روٹیاں کھلا دے مگر پھر بھی کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی فرمایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس وقت ساڑھے تین سو صحابی موجود ہیں جو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں یا رسول اللہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کہیں اور یہ روٹی نہ دیں لیکن اے اللہ کے نبی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر پر کسی کے ہاں تین دن سے فاقہ ہے کسی کے ہاں چار دن سے فاقہ ہے ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے کہ جو اس شخص کو لا کے دے سکے یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان کیا آج کے دن میرا یہ مہمان میری چوکر سے بھوکا جائے گا تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان آپ اس شخص کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے یا رسول اللہ اس شخص کو آپ نرسات بھیج دیجئے اس شخص کو میں روٹی کھلاتا ہوں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہ لوٹا تھا وہ ایسا دروازہ تھا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی عدب سے کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا گھر تھا حضرت سلمان فارسی اس مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے گروازے پر پہنچے دروازہ بجایا اندر سے آواز آئی کون ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا بیٹی میں ہوں بی بی فاطمہ فرمانے لگی چچا جان کہیے کیسے آنا ہوا حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر پر روٹی نہیں ہے میں نے سوچا اگر یہ شخص یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کے شہر سے خالی ہاتھ لوٹ آیا ہے کسی نے کھانا نہیں کھلایا حضرت سلمان فارسی نے کہا یہی سوچ کر میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر لائیا ہوں فاطمہ بیٹی آج اپنے چچا کی لاج رکھنا یہ سنتے ہی بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور فرمایا چچا جان ذرا اس شخص سے دور ہو کر میری بات تو سنیے آپ تھوڑا دور ہو کر اس شخص سے بات سننے لگے حضرت فاطمہ فرمانے لگی چچا جان آپ جس مہمان کو لائے ہیں انہیں واپس لے جائیے آج چار دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہیں یہ سنتے ہی حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کچھ دیر کھڑے رہے اور کہا بیٹی اس شخص کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسس سے لائیا تھا آپ میری لاج رکھ لو یہ سن کر آپ اندر گئیں اور اپنی چادر اتار کر لاکر حضرت سلمان فارسی کو دی اور فرمایا چچا جان اس چادر کو چھپا کر سامنے سمون یہودی کا گھر ہے اس کو بیچ دو اور کچھ اناج لے آو حضرت سلمان فارسی نے وہ چادر پکڑی اور روتے ہوئے اس چادر کو دیکھا تو حضرت فاطمہ فرمانے لگی چچا جان بے شک اس چادر پر ستر پیوند لگے ہیں مگر یہ کوئی عام چادر نہیں یہ چادر میرے بابا جان نے مجھے رخصتی کے وقت دی تھی اور کہا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو کل قیامت کے دن تمہیں عورتوں کی سرداری کی چادر پہناوں گا چچا جان اس چادر کو لے جاؤ اور ہاں اس چادر کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے پاس پہنچے اور کہا اے سمون آج بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں اس سودے کو سستا مت سمجھنا آج تک تم نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا جو دیے ہوں گے آٹا دیا ہوگا لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لائیا ہوں آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی ردہ لائیا ہوں کہ جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے اس چادر کو لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے سمون یہودی نے یہ سنتے ہی ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا اور کہنے لگا اے سلمان اتنا تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیشتے ہو تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو فرمانے لگے کہ فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر یہ سمجھا کہ اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کی چادر بیشنے کے لیے دے دی یہ سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو گر گیا اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اس کو اپنے ماتے سے لگایا اور کہنے لگا اے سلمان میں ابھی آتا ہوں وہ یہودی اپنے گھر کے اندر گیا ایک کتاب اٹھا کر لیا اور اس کے کچھ صفے پلٹنے لگا پھر وہ بولا اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں حضر سلمان فارسی نے کہا اے سمون تم کہنا کیا چاہتے ہو اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر اے غلام مہمان کو لے کر آئے گا اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا پھر بھی وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے پھر وہ یہودی بولا اے سلمان تمہیں جتنا انات چاہیے اتنا لے لو یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو پھر حضر سلمان فارسی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے وہ یہودی بھی آپ کے پیچھے آنے لگا آپ نے کہا اے سمون تو نے تو اپنا کام کر دیا پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو پھر یہودی بولا اے سلمان تم اناج تو لے آئے ہو پھر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو تم مجھے لے جا کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو دوستو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ایسی تھی کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ تھا تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کی چادر بیچتی دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ